سرکاری طلاب کی بھومی پر ابی دروپ سے بنائے گئے مکانوں پر چلا پر ساسن کا بلڈوزر بیتے دنوں ان مکانوں کو گرانے کا نوٹس نائب تحصیل دورہ دورہ دیا گیا تھا تب سے یہاں پر ہلکم بمجھا ہوا تھا جس کے بعد اتستانی نوازی نے مکھیالے پہنچ کا جلات کاری سے نیائے کی گوہار بھی لگائی تھی جس پر کچھ دنوں کی مولت کا آسواسن تو مل گیا تھا لیکن ابی دروپ سے بنائے گئے مکانوں کو گرائے جانا تو لگ بگتا ہے تھا جانکاری کے انصار سکوار کو بڑھ پورستت اللہ نگر نیوازی جنہیں نائب تحصیل دورہ اپریل بہا میں نوٹس دیا گیا تھا نوٹس کے انصار 22 اگست کو ان سبھی کے مکان کو دوستی کرن کا آلٹی میٹم دیا گیا تھا یہ سبھی لوگ سواست دربیندر کنوجی کے اگوائی میں جلات کاری سے ملے تھے اور گوہار لگائی تھی کہ ہم سب لوگ یہاں 15-20 سالوں سے اپنا مکان بنا کر بینامہ کرا کر رہے ہیں سبھی کے داخل خارج ہو چکے ہیں ہاؤش ٹیکس وقعی کے نقصے بھی پانس ہیں لیکن اب بتا جا رہا ہے کہ یہ ہے بھومی تلاب کی ہے گاٹا سنکیہ 701 جو کی تلاب بھی بھومی ہے اس پر سبھی بنے مکان عوید ہے آج صبح سے نگر پالکہ کے بلڈوزن نے یہاں پر بنے عوید مکانوں کو گرا دیا سبھی نے باری باری سے اپنا اپنا سمان نکال کر گلی میں رکھ لیا جسے بعد ان لوگوں کے مکان گرائے گئے یہ پورا منجر دیکھنے کے دوران لوگوں کے چہرے پر مایوسی تھی ان سے ان کی سر سے چھت جانے کا دکھ چہرے پر ساپ نظر آ رہا تھا پر چاہ کر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکا کیونکہ یہ مکان عوید روز سے سرکاری بھومی پر بنے ہوئے تھے تو کہیں کہیں نہ کہیں پورے ماملے میں سرکاری افتروں کی بھی بھوم کا سندیر دمانی جاتی ہے کیونکہ ان مکانوں کے بیونامے ہوئے ہاؤس ٹیکس وارٹر ٹیکس جمعہ کیے گئے تب کسی پرکار کی کوئی جاہ شکیوں نہیں کی گئی انہیں ماملے پر سرکاری اعملے کی بھوم کا سندگ درمانی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں سرکاری بابو بھی برابر کے دوسی ہیں جانکاری کرنے پر پتہ چلاہ کی محلے کی ایک یوگ نے کی تھی شکایت سہر کی محلہ بھوپت پٹی نیوازی کی یوگ نے ہادیکاریوں سے شکایت کی تھی انہوں نے کہا تاکہ تلاک کی بھومی پرابیت کبجہ ہے اسی کو لے کر سباسند پرجاپتی اے ڈی ایم راجسو ٹیم کو سروے کرنے کے نیردیش دیئے تھے جس میں راجسو ٹیم نے سروے پر تلاک کی بھومی پر مکان بنے پائے تھے آئے سنتے ہیں کیا کچھ بتایا ہے اے ڈی ایم صدر میں سرش کیا کاروائی کی گئی ہے بڑپور میں ایک تلابیہ بھوکھنڈ ہے گاٹا سنکھیا ساتھ سو ایک اس پر جن لوگوں کا اتکرمن ہے ان کے اتکرمن کو وستحفی کرائے جانے کی کاروائی کی گئی کیا اتکرمن کس طرح کا تھا بتارے تالاب کی جمین پر اتکرمن تھا گاٹا سنکھیا میں بتا تو رہا ہوں ساتھ سو ایک تلابیہ بھوکھنڈ ہے جس پر اتکرمن وددامان تھا ان لوگوں کے خلاب بیدکھلی کا کیس چلا بیدکھلی میں بیدکھلی والا جو کوٹ تھا اس نے آدیش پارید کیا اور آدیش پارید کرنے کے بعد بیدکھل کرنے کی بات کا ہی انہی کو بیدکھل کرائے گیا لگو اب کتنے لوگ ہیں ایسے تین لوگ ہیں جن کو آج بستحفی کرائے گیا ہے باقی چار لوگ ایسے ہیں جن کا مقدمہ سویل کوٹ میں اور اپر کمیشنر کے نیای آلے میں وہ فائنل ہونے کے بعد ان کا بستحفن ہوگا یہ کتنے سمیں سے عوید نرمال ہو رکھے گا اور کتنے سمیں سے کیس چل رہا تھا دیکھیں کیس تو جو چل رہا تھا وہ فائنل ہو چکا ہے پہلے ہی فائنل ہو چکا ہے جن لوگوں کا اتکرمن آدم استحفید کرائے گیا ہے ان کا بیدکھلی آدیش فائنل ہو چکا ہے اور پرشنہ یہ ہے کہ یہ کیس کب سے چل رہا تھا اس کے بارے میں پرتک سے آپ کو جانکاری دے دی جائے گی کیونکہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ تحصیل رکھوٹ میں کب یہ بیدکھلی کا بات یوجیت ہوگا کیونکہ مجھے دیکھنا پڑے گیا ہے 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 موسیقی 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 رائی باس بھائی موسیقی موسیقی موسیقی